موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں تارک محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلینڈ ٹریول ہسٹری دوستو آج ہم آپ کو بڑی اہم معلومات کے ساتھ ساتھ سید کروانے والے ہیں دنیا میں مجبود ایک ایسے ملکی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی حکومتوں کو کنٹرول کرتا ہے جو ہے تو چھوٹا سا لیکن اس نے تمام مسیحوں سے لے کر تمام عربوں تک اور تمام ہندووں سے لے کر تمام دہریوں تک سب کو اپنے پلو کے ساتھ باندھ رکھا ہے دوستو جب بھی بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے تو ساتھ میں ان کے بارہ قبیلوں کا ذکر ضرور آتا ہے شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو مگر میری تحقیقات کے مطابق بنی اسرائیل کا بارہ قبیلہ کسی وقت میں برمہ میں منتقل ہو چکا تھا آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ کچھ عرصہ پہلے برہمن مسلمانوں پر ظلم اور بربریت کے جو پہاڑ توڑے گئے آپ پوری دنیا میں مجود ایسے ممالکوں سامنے رہ کر سوچیں جہاں اکثریت میں مسلمان مجود ہیں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ان ملکوں کی سرکاری مشینری اپنے ہی ملک کے شہریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتی نظر آتی ہے اور عوامی سطح پر لوگوں کو مختلف جماعتوں میں تقسیم کر کے اور ان کو آپس میں لڑنے اور مڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور ہر جماعت کے لوگ اپنے اپنے لیڈر کا تفاہ کرتے کرتے زندگیاں گزار دیتے ہیں اور دجالی قوتیں اتنے عرصے میں اپنے مشن میں کامیابی پا لیتے ہیں دوستو اسرائیل مغربی ایشیا کا ایک ملک ہے اور دنیا میں واحد یہودی ایک اکثریتی ملک ہے کوئی اور شخص یہودی مذہب میں شامل نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جس کی ماں یہودی ہوگی اسرائیل کی ریاست چھے انتظامی ظلہ میں تقسیم ہے اور ظلہ کو مزید پندرہ ڈسٹرکٹ میں تقسیم کیا گیا ہے اس ملک میں بسنے والے تین مذہب کے لوگ ہیں مسلم، مسیحی، یہودی جن کی ٹوٹل عبادی ایک کروڑ بیس لاکھ کے لگ بگ بندی ہے اور اسرائیل کا معاشی مرکز تل عبیب ہے بینل اقوامی طور پر یورو شرم کو اسرائیل کا حصہ نہیں مانا جاتا دوستو دنیا کے ہسٹوریکل پلیسز کو سرچ کریں تو پہلے نمبر پر یورو شرم کا نام آتا ہے جہاں جانے کا ایک ہی راستہ ہے اسرائیل کے راستے کچھ لوگ جارڈن کے بارڈر کے تھرو انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ مسلم ہیں اور پوری دنیا میں کہیں سے بھی آپ آئے ہیں تو آپ کو جان بوجھ کر ائرپورڈ پر پانچ سے چھ گھنٹے تک خوار کیا جائے گا تاکہ مسلم اسرائیل میں نہ آسکے بلکہ مسلم کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم مقہ مدینہ جاؤ تم ادھر کیا کرنے آتے ہو اور دوستو نسلی اعتبار سے اس ملک میں جو لوگ رہتے ہیں دوستو آپ کے علم میں لاتا چلوں سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید کے دور میں چند یہودیوں نے اپنی مکاریوں اور چلاکیوں سے پرثانیاں کے گھٹ جوڑ سے سلطان عبد الحمید کی خلافت کا تختہ الٹانے کی جو سازشیں بنی جو اسرائیل کی بنیاد رکھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی تو آخر کار یہ مکار قوم اپنی سازشوں میں کامیاب ہوئی اور آج کا تل عبیب جس کی زمین خرید کر انہوں نے اپنی نحوست کی بنیاد رکھی جب برطانیہ نے بقیدہ فلسطین پر قبضہ کیا تو ساری دنیا میں در بدر بھٹکنے والے یہودیوں کو جمع کر کے اس جگہ دوبارہ عباد کیا گیا دوستو یہ ایک ایسی مقدس سرزمین ہے جہاں ہزاروں انبیاء کرام تشریف لائے یہاں آج بھی ان کے انمنٹ نقوش دیکھنے کو ملتے ہیں یہودی اپس میں سود لینا اور دینا حرام سمجھتے ہیں لیکن پوری دنیا کو انہوں نے سودی بینکنگ سسٹم میں جکڑ رکھا ہے جو کہ مسلمانوں کے نزدیک اللہ سے کھلی جنگ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں لوگ سود کھائیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کیا تمام لوگ سود کھائیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں سے جو شخص سود نہیں کھائے گا اس کو سود کا کچھ غبار پہنچے گا تو اس حدیث کے فائدہ میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں اس دور پر کتنی صادق آتی ہے یہ حدیث آج اگر کوئی سود کھانے سے بچا ہوا بھی ہے تو اس کو سود کا غبار ضرور پہنچ رہا ہے اور نام نہات دانشوروں کے ذریعے سودی کاروبار پر اسلام کا لیبل لگا کر امت کو سود کھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہودیوں میں کچھ یعنی ایک جماعت ایسی ہے جو شدت سے اپنے مذہب پر کاربند ہے ان کے نزدیک تیرہ کے ہنسے کی جو اہمیت ہے ان کے ہاں لڑکی یا لڑکا جب تیرہ سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کو بقیدہ یہ اپنے کسی دینی ادارے یا مدارس کے نزدیک ان کو اپنے مذہب میں پابند کیا جاتا ہے اور ان پر سارے احکامات کو فرض قرار دیا جاتا ہے اور لڑکیوں کو ساتھ خانہ داری سکھائی جاتی ہے اور لڑکوں کو یہ بات رٹائی جاتی ہے کہ تم نے دنیا پر حکومت کرنی ہے اور تعلیم میں ان کو زیادہ زور میت اور جگرافیہ پر دیا جاتا ہے دوستو آج اگر پوری دنیا کے مسلمان اپنی چوبیس گھنڈے کی زندگی کے اوپر غروف فکر کریں تو آپ کو یہودیوں کی چلاکیاں اور مکاریاں ہر جگہ ملیں گے جنوری فروری مارچ اپریل مئی جونجلائی کن کن دیویوں کے ناموں پر رکھے گئے ویلنٹائن ڈے کرسمس ڈے گوڈ فرائی ڈے بلیک فرائی ڈے کے بارے میں دوستو ایسا ایسا منجن مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے کہ اللہ کی پناہ اس میں حقیقت اور مبالغہ رائی کتنی ہے بارحل دوستو مختصر بات یہ ہے کہ یہ سو سالہ یہودیوں کا تیار کیا ہوا منجن آج پوری دنیا میں اپنی جڑے مضبوط کر چکا ہے جس کو کھائے اور پیے بغیر آج کوئی بھی سکون کی نیند نہیں سوتا دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کا علاج نہیں ہے تحریک فلسطین نے اپنی تاریخ میں بہت سے اتار چڑاؤ دیکھے ہیں مختلف ناروں اور مختلف نظریات کی چھاپ اس پر پڑتی رہی معاہدوں کانفرنسوں اور مذاکرات کے گرداب میں اس کو پھنسائے رکھا گیا اس تحریک میں دنیا نے تمام تجربات کیے لیکن مظلوم مظلوم تر ہوتے گئے اور غاصب بطرین غاصب بنتے چلے گئے فلسطینیوں نے کوئی در نہ چھوڑا جہاں انصاف کی فریاد نہ کی ہو لیکن ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملا کہ اس دنیا میں کمزوروں کو انصاف نہیں ظلم ملا کرتا ہے جن کے بازوں میں فیصلے کرانے کی قوت ختم ہو جائے پھر ان کے فیصلے غاصب قومیں ہی کیا کرتی ہیں فلسطینیوں نے تمام تجربات کے بعد اس راستے کا انتخاب کیا جہاں فیصلوں کے بھیک نہیں مانگی جاتی جہاں انصاف کے لیے ظالموں کے دروازے نہیں کھٹ کھٹائے جاتے بلکہ اپنے فیصلے سنائے جاتے ہیں دوستو تحریک فلسطین نے جب سے اسلامی رنگ اختیار کیا ہے اس وقت سے یہود جیسی مکار قوم کے ہوش ٹھکانے آگئے ہیں مسلمانوں کے لیے اللہ نے یہ اصول بتائے ہیں کہ عزت و وقار حاصل کرنے کے لیے قرآن و سنت کے مطابق جہاد ہونا چاہیے اس کے بغیر اگر قوم پرستی یا علاقہ پرستی کی جنگ لڑی جائے گی تو اس میں مسلمانوں کو عزت نہیں مل سکتی یہ اصول ہمیں تمام اسلامی تحریکات میں اپنے اثرات دکھاتا نظر آتا ہے وہ تحریک فلسطین ہو یا تحریک کشمیر یا چیچنیاں اس اسلامی تحریک نے دنیا کی مکار ترین قوم کے تمام منصوبوں پر پانی پھیرنا شروع کر دیا ہے باوجود اس حقیقت کے کہ دنیا کا جدید ترین سیکیورٹی سسٹم یہودیوں کے پاس مجود ہے لیکن پھر بھی مجاہدین اسرائیل کے قلب میں گھس کر یہودیوں کو واصل جہنم کر رہے ہیں عالم اسلام کے لیے یہ بڑی عبرت کا مقام ہے کہ ایک طرف غیر جہادی کوششیں تھی تو یہودی کس تیزی کے ساتھ اپنے وسیطر اسرائیل کے منصوبے پر عمل پیرا تھے اور تمام دنیا سے یہودی اسرائیل پہنچ رہے تھے جبکہ ہماری حالت یہ تھی کہ اپنا گار ہونے کے باوجود پناہ گزین کیمپ ہمارا مقدر بن گئے تھے اور اب جب سے جہادی کاروائیوں کا آغاز ہوا ہے تو بازی مکمل الڑ دی گئی ہے اب ہم جو پناہ گزین بنا دئیے گئے تھے نئی امیدوں اور اومنگوں کے ساتھ گھروں کو لوٹ رہے ہیں اور وہ جو وسیطر اسرائیل بنا رہے تھے اب دوبارہ انخلاب پر مجبور ہو گئے ہیں وہ جس جگہ کو اپنی آخری پناہ گاہ خیال کرتے تھے وہ ساری دنیا سے اٹھ اٹھ کر اسرائیل میں جمع ہو رہے تھے کہ وہاں عالمی یہودی حکومت قیم کریں گے وہی سرزمین ان کا زندہ قبرستان بن رہی ہے اور یہ تو آغاز ہے اس دن کا جب اللہ کا غضب نازل ہوگا اس دن کیا عالم ہوگا جب کہیں بھی ان کو پناہ نہ ملے گی یہ ایک کھلی حقیقت ہے اور اس میں تمام مسلمانوں کے لیے بڑی عبرت اور سبق ہے کہ جہاد میں آج بھی اللہ نے وہی قوت رکھی ہے کہ دنیا کے طاقتور ترین دشمن کی نیندیں حرام کی جا سکتی ہیں وہ یہودی جو دنیا کی سیاسی بسات پر اپنی مرضی کی چالیں چلتے ہیں آج فدائی کاروائیوں نے ان کے دماغوں کو موف کر کے رکھ دیا کہ کوئی چال اب سمجھ میں نہیں آتی کبھی امن مذاقرات کا ڈھول ڈالتے ہیں تو کبھی مقبوضہ علاقوں سے فوج واپس بلانے کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاد میں یہی تاثیر رکھی ہے کہ اگر جہاد جاری رکھا جائے تو تمام مشکلات ختم ہو جائے کرتی ہیں پریشانیاں راحت و آرام میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور منزل سامنے نظر آنے لگتی ہے موجودہ حالات کے تناظر میں جہاد فلسطین تمام تحریکات کے لیے ایک میار اور پیمانے کی حیثیت رکھتا ہے اور اس سے تمام اسلامی تحریکات کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے جہاد فلسطین کی اہمیت اس وجہ سے اور بڑھ جاتی ہے کہ یہ وہ محاذ ہے جہاں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ اس دنیا میں خیر اور شر حق و باطل اور نیکی اور بدی میں سے کون باقی رہے گا کفر و اسلام کے درمیان آخری اور فیصلہ کون جنگ اسی محاذ پر لڑی جائے گی اس تحریک کی کامیابی و ناکامی کے اثرات براہ راست ان دجالی منصوبوں پر پڑتے ہیں جو اس کے ایجنٹوں نے بنائے ہوئے ہیں اس لیے تمام عالم اسلام کو اور ہر اہل ایمان کو ان مجازوں کے جیسے بھی ہو مدد کرنی چاہیے اور ہم سلام پیش کرتے ہیں ان نوجوانوں کو جو اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اس کے دشمنوں کے لیے دردناک عذاب بنے ہوئے ہیں میرے عزیز دوستو جہاد کشمیر اور جہاد فلسطین میں بہت حد تک یہ اقصانیت پائی جاتی ہے جس طرح جہاد فلسطین یہودیوں کے عالمی منصوبوں کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اسی طرح اس خطے میں جب تک جہاد کشمیر جاری ہے یہودی اپنا عالمی منصوبہ کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اب یہودیت کے راستے کی آخری رکاوٹ جذبہ جہاد اور ایٹم بام سے مسلح پاکستان ہے اور ان کے گمان کے مطابق جذبہ جہاد اور ایٹم بام کو پاکستان سے ختم کرنے کے لیے جہاد کشمیر کو ختم کرنا یہودیوں کی مجبوری ہے ابلیسی قوتیں جہاد کشمیر کی اس اہمیت سے بہت بھی واقف تھی کہ اس جہاد کی بدولت نہ صرف یہاں بلکہ دنیا بر میں جہاد کی فضا عام ہو رہی ہے اور اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو آنے والی نسلیں جہاد کی تکبیروں میں پرورش پائیں گی لہٰذا کسی اور تحریک سے پہلے عالم کفر نے اس تحریک سے نپٹنے کے ٹھان رکھی ہے دنیا کی مظلوم ترین قوموں میں سے ایک کشمیری قوم ہے جس کے ساتھ ہر دور میں اس نویت کا ظلم کیا گیا جو تحریک عالم میں کسی کے ساتھ نہ کیا گیا ایک ایسی قوم کہ کبھی اس کی لاشوں پر تجارتی محلات تعمیر کیا گیا ہے تو کبھی زندوں کو ہی بیڑ بکریوں کی طرح انسانیت کی منڈی میں فروخت کر دیا گیا ہے اور وہ بھی جانوروں سے سستے داموں اللہ جب کسی قوم کا انتخاب کرتا ہے تو اس کو زمین کی پستیوں سے نکال کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا کرتا ہے اس قوم کو بھی اللہ نے جہاد کے لیے منتخب فرمایا اور تفسرہ نگاروں نے تفسر انسانی نفسیات کے مہرین کی تحقیقات دانشوروں اور فلسفیوں کے فلسفے اس قوم کے بارے میں اس وقت غلط ثابت ہو گئے جب اس قوم نے جہاد کے پرچوں کو بلند کیا انسانی نفسیات کے مہر یہ دیکھ کر حیران و پریشان تھے کہ کیا یہ وہی کشمیری قوم ہے جس کو ایک سپاہی ایک ڈنڈے کے ساتھ بکریوں کے ریوڑ کی طرح اکیلہ ہنگ کر لے جایا کرتا تھا جس کے زندہ افراد کو جانوروں کی طرح نلام کر دیا گیا تھا اگلیں دنگ رہ گئیں تجزیہ غلط ثابت ہوئے جب اس قوم نے جہاد کا نعرہ لگا کر اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جانوں کو اس راستے میں پیش کرنا شروع کیا تمام دنیا میں جاری اسلامی تحریکات کا اگر مطالع کیا جائے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قربانیوں کے اعتبار سے جہاد اخوانستان کے بعد سب سے زیادہ قربانیاں کشمیری دے رہے ہیں چودہ سال تک اپنی زمین پر گوریلا جنگ لڑنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا پاکستان کے گور مجاہدین نے اپنے کشمیری مجاہدین سے کچھ اہدو پیماں کیے تھے کہ خون کے آخری قطرے تک جہاد کو جاری رکھا جائے گا آخری سانس تک میدان کو گرم رکھا جائے گا ہاتھ شل ہو جائیں پاؤں میں چھالے پڑ جائیں لیکن منزل کی جانب سفر جاری رکھا جائے گا جن چراؤں کو سرخ لہو سے روشن کیا گیا ہے ان کی لوگ کو کبھی مددم نہیں ہونے دیا جائے گا کشمیری ابھی بھی اپنے اہد پر قائم ہیں کشمیری مجاہدین بھی آخری سانس تک اس اہد کو نباتے رہیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جہاد میں کامیابی صرف علاقہ فتح کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ تو عقیدے کی جنگ ہے جو اپنے عقیدے پر آخر تک ڈٹا رہا وہ ہی کامیاب اور فاتح کہلاتا ہے ان کے سامنے اسلام کی تاریخ ہے جس میں انہوں نے پڑا ہے کہ دنیا کا گھٹیا سے گھٹیا مورخ بھی میر جعفر اور میر سادو کو کامیاب نہیں کہتا بلکہ دنیا انہیں کو کامیاب کہتی ہے جو اپنے جسموں کو تو مٹا گئے لیکن اپنے نظریے اور عقیدے کو بچا گئے جیئے تو عقیدے پر اور جان نکلی تو بھی اپنے عقیدے پر یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں بلکہ شریعت نے اسی لیے اس کو جہاد کہا دوستو بیت المقدس کی عبادی سے مراد یہودیوں کا وہاں قوت پکڑنا ہے بیت المقدس پر اسرائیلی قبضہ کے بعد یہودیوں کی ناپاک نظریں مدینہ منورہ پر لگی ہوئی جنگ خلیج کے وقت امریکی فوجوں کا جزیرہ تلعرب میں آنا در حقیقت وہ اسی منصوبہ کا حصہ ہے جس کی نشاندہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے یہی وجہ تھی کہ اہل ایمان یہودیوں کی اس سازش کو سمجھ گئے اور اللہ والوں نے امریکہ کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا اس طرح اس وقت سے شروع ہونے والی کفر و اسلام کی جنگ اب دیزی کے ساتھ فیصلہ کن مرحلہ کے جانب بڑھ رہی ہے دوستو ابلیس کے اس مشن میں ابلیس کے دیرینہ حلیف اللہ کے دشمن اور انسانیت کے مجرم یہودی سب سے بڑھ چڑھ کر لگے ہوئے ان کے ساتھ ابلیس کے تمام چیلے جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دے رہی ہے اب انہوں نے صاف صاف کہنا شروع کر دیا ہے کہ ان کی جنگ مشن کے مکمل ہونے تک جاری رہے گی مقاصد کے حصول تک وہ لڑتے رہیں گے تو دوستو اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک بوری امت مسلمہ کو حق کے راستے پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے مجھے امید ہے کہ میری یہ اتنا سی ہسٹری آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو اب میں اجازت چاہتا ہوں فی امان اللہ